بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین چالیسہ حدیث کا یہ سلسلہ چل رہا ہے پینتیسویں حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلیم المسلمون مل لسانی ہی ویتی کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں شریعت نے اسلام نے مسلمانوں کے آپسی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری ہدایتیں دی مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا فَأَصْلِحُو بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ کہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح اور صدھار کا معاملہ کیا کرو یہ اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کے درمیان صلح صفائی کراؤ کامپرومائس کراؤ ان کی لڑائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو اسلام نے یہ بھی بتایا کہ ایک مسلمان کی عزت کا ایک مسلمان کی آبرو کا ایک مسلمان کے مال کا احترام کرنا بھی ضروری ہے ایک دونی سینکڑوں ہدایتیں ہیں جن سے یہ پتا چلتا گئے یہ معلوم ہوتا گئے کہ اسلام کی نظر میں ایمانی رشتے کی بہت زیادہ ویلیو ہے ایمانی تعلق کی بہت زیادہ اہمیت جو ہدایتیں ایمانی رشتے کو مضبوط کرنے کے لئے ایک ایمان والے بھائی کے دوسرے ایمان والے بھائی سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے شریعت نے دی ہیں اسلام نے دی ہیں ان تمام ہدایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے بہت ساری ہدایتیں دی ہیں اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے لیکن تمام ہدایتوں کا تمام تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے جن اخلاق سے متصف ہونے کی جن صفات کو اپنانے کی مسلمانوں کو ہدایتیں دی ہیں ان تمام اخلاق کا ان تمام صفات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہ پہنچے یہ جو روایت ہم نے ابھی پڑی ہے ابھی سنی ہے بخاری شریف کی یہ روایت ہے اس روایت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت یہی دی ہے ایک مسلمان کی ذمہ داری سمجھائی گئے اس کو یہ ہدایت دی گئے اس کو یہ تلقین کی گئے اس کو یہ نصیغت کی گئے کہ اگر تم اپنے آپ کو کامل مسلمان بنانا چاہتے ہو سچا مسلمان پکا مسلمان بنانا چاہتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی بھی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ تمہاری زبان کسی مسلمان کے خلاف کوئی بات نہ کرے تم کسی کی غیبت نہ کرو کسی کو گالی گلوج کسی کے ساتھ مت کرو کسی کو برا بھلا مت کہو اپنی زبان سے کسی کے دل کو کوئی ٹھیس نہ پہنچاؤ کوئی تکلیف نہ دے زبان سے کسی کو برا بھلا کہنا زبان سے کسی کو تکلیف دینا گالی گلوج کرنا زبان سے کسی کے دل کو زخمی کر دینا یہ ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے جو مسلمان اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دے رہا ہے گالی دے رہا ہے غیبت کر رہا گے جھونڈ بول رہا گے وعدہ خلافی کر رہا گے جو مسلمان اپنی زبان سے کسی کے دل کو چھلنی کر رہا گے وہ حقیقت میں کامل ایمان والا نہیں ایک مسلمان ہونے کے ناتے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے نہ کسی پر ظلم کرے نہ کسی کو مارے نہ کسی کا مال غصب کر لے نہ کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے لے لے چورا لے اپنے ہاتھوں سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے اپنی زبان سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے یہی کامل ایمان والے ہونے کی علامت ایک ایمان والے ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے نہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی